اللہ نے فرمایا وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور داخل کیے جائیں گے وہ لوگ جنہوں نیک عامال جو ایمان لائے اور نیک عامال کیے یعنی عقیدے کو بھی درست کیا عامل کو بھی انہیں داخل کیے جائے گا جنات ان تجری من تحتیہ الانہار ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں خالدین فیہا ان باغات میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور یہ داخلہ ہوگا بِعِذْنِ رَبِّهِمْ اپنے رب کے حکم سے لہذا اس داخلے سے کوئی روک نہیں سکتا تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَام جب وہ آپس میں ملیں گے تو ان کا تحیہ سلام ہوگا جہنمی آپس میں ملیں گے تو ایک دوسرے پہ لان تان تیری وجہ سے ایسا ہوا تیری وجہ سے ایسا ہوا جبکہ جنتی جب ملاقات کریں گے تو سلام آگے اللہ تعالیٰ نے توحید اور کفر کی مثال کوئی ایک درخ سے تعبیر کیا ہے بڑی خوبصورت مثال ہے کہ کلمہ توحید جو ہے نا کلمہ توحید اس کی مثال اس درخ کی ہے جس کی جڑے مضبوط ہوں اور شاخِ آسمان تک پہنچ رہی ہوں جیسے کھجور کا درخ جس کو شجرِ طیبہ کہا گیا ہے کہ آسانی سے گرائیہ نہیں جا سکتا اور بڑی بلندیوں تک جاتا ہے اور بہترین پھل دیتا ہے تو اسی طرح کلمہ طیبہ جو ہے نا کلمہ توحید جس شخص کے دل میں آئے گا تو اس کی بنیاد مضبوط ہوگی اور وہ بہت بلندیوں تک جائے گا اور اس کا پھل نیک عمال کی صورت میں ظاہر ہوگا اور مضبوط بنیاد کا مطلب یہ ہے کہ وہ ڈاما ڈول نہیں ہوگا وہ کانفیڈنس ہوگا اس کو اور بڑے کانفیڈنس یعنی کانفیڈنس کے ساتھ وہ اچھے عمال کرے گا جبکہ شرک جو ہے نا شرک کیونکہ اس کی کوئی بنیاد تو ہے نہیں دلیل تو ہوتی نہیں مشرق کے پاس لہذا اس کی مثال اس خبیص درخ کی ہے جس کو عربی میں ہنزل کہتے ہیں نا اس کو خبیص درخ کہا جاتا ہے بہت کڑوا ہوتا ہے وہ اور صحت کے لیے نقصان دے بھی ہوتا تھا اور اس کی جڑے بہت کمزور ہوتی تھی یعنی بالکل اوپر اوپر ہوتی تھی ذرا سا ہاتھ لگاتے تھے درخ پورا اکھڑ کے گری جاتا تھا تو اللہ نے فرمایا کہ جو شرک کیا کلمہ ہے نا اس کی مثال اس خبیص درخ کی طرح ہے ناپاک درخ کی ناپاک سے مراد یعنی یہ نہیں کہ کپڑوں میں لگ جائے تو کپڑے ناپاک ہو جائیں گے یعنی نقصان دے اس معنی میں اس کو خبیص کہا گیا ہے کہ اس کا ذائقہ بھی برا اور صحت کے لحاظ سے بھی برا زہر ہے تو وہ کیسے آرام سے آپ دھکا دیں وہ ہل جاتا ہے تو مشرق جو ہے نا مشرق جو کلمہ شرک اس کے دل میں ہے یہ بھی کوئی مضبوط بنیاد نہیں ہے لہذا آپ دیکھیں نا مشرقوں کو ایک جگہ ان کے پاؤں نہیں ہوتے کبھی کسی چیز کو خدا بنا رہے ہیں اور شرک کے نتیجے میں نکل کیا رہا ہے کڑوا درخت تو شرک کے نتیجے میں جو اعمال نکلتے ہیں وہ بھی کڑوے ہوتے ہیں آپ دیکھ لو آج کفر کے نتیجے میں ہومو سیکچوالٹی یہ قانون پاس ہو رہے ہیں ماں باپ کو اول ہاؤس میں جمع کرانے کے قانون پاس ہو رہے ہیں رشتداری توڑنے کے قانون پاس ہو رہے ہیں زنہ حلال ہو رہے ہیں شراب حلال ہو رہی ہے تو یہ کفر کی شاخیں ہیں یہ اگر آپ کا ایمان مضبوط ہوگا اور کل میں توحید پر ہوں گے کیونکہ توحید کا مطلب ایک خدا کو مانتا ہوں تو پھر آپ اس کی بھی ظاہرہ مانیں گے اس کے نتیجے میں سخاوت وجود میں آئے گی رشتداری جوڑنا وجود میں آئے گا سبر وجود میں آئے گا شکر وجود میں آئے گا اور یتیموں پر خرش کرنا وجود میں آئے گا بڑھاپے میں بوڑے ماں باپ کی خدمت کرنا وجود میں آئے گا تو یہ وہ مثال ہے اس پاکیزہ پھلوں کی تو بڑی خوبصورت مثال اللہ نے توحید کی اور شرک کی دی کہ ایک کی مثال کھجور کے درخ کی طرح جس کی جڑے مضبوط ہیں ہلتا نہیں ہے آرام سے توحید پرس آدمی کو بھی اس کی جگہ سے ہٹانا بہت مشکل ہے لیکن مشرک آدمی ڈاما ڈول رہتا ہے کیونکہ اس کو اگرچہ وہ شرک پر تو قائم رہتا ہے لیکن اس کی زندگی کسی ایک اصول پر قائم نہیں رہتی اور کسی اور طرف دلیل آئے گی ادھر جھک جائے گا آپ دیکھیں نا جو لوگ بھی شرک کرتے ہیں ان کا ایک خدا نہیں ہوتا ہزاروں خدا ہوتے ہیں آج اس کو خدا بنائے ہوئے آج اس کو خدا بنائے ہوئے ہاں زد اور ہر دھرمی کی وجہ سے وہ ایک جگہ قائم رہیں تو ایک الگ بات ہے لیکن ان کا ضمیر ان کو بار بار ملامت کرتا ہے کہ ہم غلط ہیں ہم غلط ہیں لہذا ان میں قرار نہیں ہوتا اور پھر اتنی کمزور جڑوں کے باوجود جو پھل نکلتا ہے وہ کتنا کڑوا نکلتا ہے تو شرک پر جو عامال مرتب ہوتے ہیں وہ بہت خطرناک عامال ہوتے ہیں اور توحید پر جو عامال نکلتے ہیں وہ کھجور کے درخت کی طرح اللہ نے مثال بھی دیکھیں کھجور کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ یہاں شجرِ طیبہ سے مراد جو ہے نا کھجور کا درخت ہے تو اللہ نے مثال بھی ایسی دیئے کیونکہ کھجور کا جو پھل ہے نا وہ ایسا پاکیزہ پھل ہے کہ ہر لحاظ سے وہ انسانی صحت کے لیے مفید ہے یعنی وہ ایک مکمل غزہ ہے کہ اس میں منیرلز بھی آپ کو ملیں گے اس میں کاربو ہائیڈریٹ بھی آپ کو بہترین والا کاربو ہائیڈریٹ ملے گا یعنی وہ ذائقے کے لحاظ سے بھی اور طاقت کے لحاظ سے بھی ایک جامعے قسم کا اللہ نے پھل پیدا کیا ہے تو اس لیے اس کی اللہ نے ایک مثال دی اللہ فرماتے کیا تم دیکھتے نہیں ہوں اللہ کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ کلمہ توحید کی مثال دیتا ہے کہ وہ ایک پاکیزہ درخت کی طرح ہے اسلوحہ ثابتون جس کی جڑے مضبوط ہیں تو کلمہ طیبہ جو ہے نا توحید اس کی بیس یہ بھی بڑی مضبوط ہے کیونکہ دلائل ہے نا اس پہ تو جو چیز دلیل سے ثابت ہوتی ہے وہ مومن کے دل میں بہت مضبوط مقام بنا لیتی ہے اور اللہ نے فرمایا وَفَرْعُوْحَ فِي السَّمَا اور اس کی شاخیں آسمانوں میں تو کلمہ توحید کی بیس پر جو عمل ہے وہ اوپر کی طرف جاتے بھی ہیں یعنی اللہ کی ہاں ان کو مقبولیت بھی حاصل ہوتی ہے اور وہ ایسے پھیلتے بھی ہیں اور نکلتا کیا ہے کھجور جیسا پاکیزہ پھل تو یعنی ان کے اور عمال بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں ہر دفعہ وہ درخ پھل دیتا ہے تو مومن جو ہے نا جو توحید پرس ہوتا ہے اس کی نیکی اور اس کے اچھے عمال بھی بار بار اس کے جسم سے نکلتے ہیں اللہ یہ مثالیں لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے شاید ان کو نصیحت حاصل ہو جائے کہ توحید پرس بننا چاہتے ہو یا مشرق بننا چاہتے ہو تو توحید پرستوں سے یہ چیزیں یہ عمال نکلتے ہیں اور مشرقوں سے کیا توہم پرستی نکلتی ہے وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ اور خبیث کلمہ جس کو حنزل کا درخ کہا جاتا ہے کڑوہ اس کی مثال سوری کلمہ خبیث سے مراد شرکیہ کلمہ جو اس میں تمام قسم کے شرکیہ کلمات آگئے ان کی مثال ہے كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اس خبیث درخ کی طرح ہے جس کو اکھاڑ دیا جائے اوپر ہی سے کوئی گھڑا کھودنے کی بھی دروت نہیں ہے کوئی بھی اس سے ٹکرا جائے تو وہ اکھڑ کے گر جاتا ہے نیچے مَا لَهَا مِنْ قَرَارِ جس کو کوئی قرار سرے سے ہے ہی نہیں يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا اللہ ثابت خدم رکھتا ہے ایمان والوں کو بالقول الثابت اس قول کے ذریعے جس کی جڑے مضبوط ہیں یعنی کلمہ توحید لا الہ الا اللہ اس قول کے ذریعے اللہ مومنین کو ثابت خدم رکھتا ہے فِي الْحَيَاتِ الدُنیا دنیا میں بھی وفِي الْآخرہ اور آخرت میں بھی کیا مطلب دنیا میں بھی وہ ڈگمگاتے نہیں ہیں وہ کانفیڈنٹلی بہت سارے کام کرتے ہیں صحیح کام کرتے ہیں تو یہ ان کو جو موٹیویشن ملتی ہے یہ توحید کی وجہ سے کیونکہ ان کے سامنے ایک معبود ہے اسی کو رازی کرنا ہے تو اچھے کام کرتے چلے جاتے ہیں کیونکہ ایک خدا جب ہوتا ہے نا اور ایک مالے کو تو آپ اچھے کام کنٹینیو کرتے چلے جاؤ گے بھئی اسی کو خوش کرنا ہے تو جو جو وہ کہتا جا رہا ہے آپ کرتے چلے جاؤ ہزاروں خدا تو آپ کو کیا پتا یہ کیا چاہتا ہے اور وہ کیا چاہتا ہے تو اللہ دنیا میں بھی ثابت قدم رکھتے ہیں اور آخرت میں بھی کیا مطلب آخرت میں جب عذاب دیکھ کے لوگوں کے قدم ڈگمگائیں گے تو توحید پرس لوگوں کو اللہ اس عذاب سے محفوظ رکھے گا اور حدیث میں اس کی تفسیر جو آئی ہے حدیث میں وہ یہ کہ اللہ کلمہ توحید والوں کو قبر میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے منکر نکیر کے سوال جواب کے لیے وہاں بھی ان کو صحیح جواب دینے کی توفیق ملتی ہے میدان حشر میں بھی ان کو صحیح جواب دینے کی توفیق ملے گی وَيُضِلُ اللَّهُ الظَّالِمِينَ اور اللہ ظالموں کو گمرہ کرتا ہے ظالم سبرات مشرک لوگ وہ گمرہ ہو جاتے ہیں گمرہ کا مطلب روزانہ ان کی گمرہی میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے آپ دیکھ لیں آج دنیا میں یہ قرآن کی آیتیں بلکل ایک واضح ثبوت ہیں جو دنیا کے حالات ہیں اقل پرست لوگ جو توحید کو نہیں مانتے اسلام کو نہیں مانتے کیسے کیسے قوانین پاس کر رہے ہیں ان کی گمرہی میں روز بروز اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَالُ اللہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے تو اللہ کی یہ قدرت ہے کہ توحید پرستوں کو ثابت خدم رکھتا ہے اور شرک کرنے والوں کو اللہ گمرہی کی طرف لے جاتا ہے یہ بھی ہمارا رکوع الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا اس رکوع میں اللہ تعالی نے ہمیں شیطان کے بارے میں کہ شیطان ٹھیک ہے انسان کو گمرہ کرتا ہے لیکن زبردستی نہیں کر سکتا شیطان تو آخرت میں تم شیطان کو ملامت کرو گے اور شیطان تمہارا مزاک اڑائے گا وہ کہے گا میں نے میں نے تم پر کوئی زبردستی تھوڑی کیے اللہ نے تمہیں بلایا اس کی دعوت تم نے سنی نہیں میں نے بلایا تم میری دعوت پر لبیک کہہ کے آگئے اور یہ ایمان والوں کے لئے جنت کا تذکرہ اللہ نے کیا اور کلمہ طیبہ کی مثال شجرہ طیبہ سے دی اور شرک کی عقیدے کی مثال شجرہ خبیصہ دی